اور میں جب کہتا ہوں کہ میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں خبردار کرنا چاہتا ہوں ایک خاص معاملے سے متعلق تو میری مراد صرف یہ ہے کہ جو بھی مال ہم خدا کی خاطر پیش کرتے ہیں وہ خالصتاً تقویٰ پر مبنی ہو اور اس کے سوا کوئی مال اس پاک مال میں شامل نہ ہو اور وہ مخلصین جماعت جو انتہائی اعلیٰ میار کی قربانی کر کے ایک طیب مال حدیعتاً اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں وہ گندے مال کے ساتھ مل کے ملوث نہ ہو جائے یہ فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کون سا مال پاک ہے اور کون سا نہیں ہے وہی دلوں پر نظر رکھتا ہے وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے ایسے رازوں کو جن سے تم بھی واقف ہو اور چھپائے پھرتے ہو واقفہ کون اور ایسے رازوں سے بھی واقفر ہے جن کو تم بھی نہیں جانتے تمہارے ضمیر میں دوبے ہوئے آنکھوں سے اس حد تک اوجل ہو چکے ہیں وہ راز کہ تم بھول چکے ہو مگر اللہ کو یاد ہیں تو در حفیقت یہ فیصلہ خدا کرے گا نظام سلسلہ نہیں کرے گا کہ کون سا مال پاک ہے اور ان شرائط کو پورا کر رہا ہے جن شرائط کے ساتھ اپنے رب کے حضور چندے پیش ہونے چاہیے اور کون سا مال نفس کی ملونی کے نزیجے میں گندہ ہو چکا ہے میں تو اصولاً آپ کے سامنے بعض خطرات رکھتا ہوں اور آپ نگران ہوں گے اپنے اور دعائیں کریں گے اپنے رب سے کہ اے اللہ ہمیں بہترین نگرانی کی توفیق اتا فرما اور ہمارے مقفی شرط سے ہمیں محفوظ رکھ اور وہ ادنا سے ادنا کیرہ بھی جو اموال کو لگتا ہے اور تیرے حضور پہنچنے سے ان کو قاسر کر دیتا ہے ان کیروں سے بھی ہمیں بچا کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسولت شامل نہ ہو خدا کے حضور دیے جانے والے اموال پاک نہیں ہو سکتے حضرت مسیح نے یعنی مسیح اول نے ایک بہت ہی پیارہ فطرہ کہا وہ کہتے ہیں اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو یہ ان کی نصیت کی اپنے ماننے والوں کو اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیرہ اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے ہیں چور نقب لگاتے ہیں اور چراتے ہیں بلکہ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیرہ خراب کرتا ہے نہ زنگ اور وہاں نہ چور چوراتے ہیں اور نہ لقب لگاتے ہیں بہت کیاری نصیت ہے لیکن تامل نہیں کیونکہ کامل دین حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس نصیت میں جو کمزوریوں رہ گئی تھی ان کی طرف بھی قرآن کریم نے توجہ جلائی صرف خدا کے حضور مال پیش کرنا کافی نہیں ہے اس مال جو پیش کرنے کے لیے جو تفصیلی شرائط درکار ہیں قرآن ان سے آگاہ پرماتا ہے کہتا ہے مال بھیج کر اس غلط سے مبتلا نہ ہو جانا کہ اب یہ کیوروں اور چوروں اور داکوں اور زنگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا اور خدا کے حضور پہنچ گیا لنت نالو بررہ حتی تنسقو مماتوہگون جب تک تم ایسا مال پیش نہیں کرو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو اور اس محبت کے باوجود خدا کے حضور پیش نہیں کرو گے اس وقت تک خدا کو کچھ نہیں پہنچے گا اگر تقوی سے خالی مال ہوگا تو وہ بھی نہیں پہنچے گا احسان جتا کر اور تکلیفیں دے کر بھی اپنے مال کو ضائع نہ کرنا بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اموال کے ساتھ لگ جاتی ہیں اور دھن کی طرح ان کو کھا جاتی ہیں ان سب کی طرف قرآن کریم میں توجہ دلائی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس بارے میں نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اشتہار کوئی معمولی تحریب نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ کرتا ہوں مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہی سے پیوند ہے یعنی وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جو اعانت اور مصرت میں مشغول ہیں مگر بہتیرے ایسے ہیں کہ گویا خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو ہر ایک شخص تو چاہیے کہ اس نئے نظام کے بعد نئے سرے اہد کر کے اپنی خاص تحریب سے تلا دے کہ وہ ایک فرض حتمی کی طور پر اس قدر چندہ مہواری بھیج سکتا ہے مگر چاہیے کہ اس میں لاکھوں گزاف نہ ہو یعنی اگر انسان کے چندوں میں جھوٹ کی ملونی شامل ہو جائے تو حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام اور سلام کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ میرا ان سے پیوند ہے پس اپنا پیوند امام وقت کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اپنے اموال کو اس نظر سے دیکھو کہ وہ کس حد تک باقیزہ ہیں اور کس حد تک ان میں نفس کی ملونی یا جھوٹ کی ملونی شامل ہو چکی ہے ازمن میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک جماعت میں مجلس شورا کے مشورے سے خلیفہ وقت میں ایک شرعہ مقرر رکھی کر رکھی ہو اس وقت تک اس شرعہ میں بدیان کیسے کام نہیں لینا اللہ تعالیٰ جتنا مال آپ کو دیتا ہے جانتا ہے کہ کتنا دے رہا ہے جس نے خود دیا ہو اس سے دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے کیسی احمقانہ کوشش ہے وہی نقشہ ذہن میں آجاتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ کہہ کر یہ وضاحت فرما دی کہ براہ راست کو خدا کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا خدا پر ایمان لانے والے جو خدا کے نام پر ان کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو دراصل خدا کو دھوکہ دینے کی مترم ہے لیکن خلاصہ خلاصہ ان کی کوشش کا یہ ہے مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اپنے نفس کے سوا وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے یہ ہے وہ مضمون نفاق کا جو ساری دنیا کے ہر عمل میں پھیلا پڑا ہے وہ تمام مذاہب جو خدا کی طرف منصوب ہونے والے مذاہب ہیں ان کی ساری تاریخ کا یہ خلاصہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان میں ایسی شامل ہو جاتی ہے جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولا جا سکتا ہے نہیں بولا جا سکتا ہے نا ممکن ہے رازق وہ ہے جس کو آپ نے آپ کے محکمہ میں کام کر رہا ہو آپ نے کل تنخواہ دی ہو ایک ہزار روپیہ اور دوسرے دن آ کر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے کہا تھا کہ دس ویسے بھی مجھے واپس کر دینا تو آپ نے جو پچاس روپیہ مجھے دیئے تھے میں پانچ روپیہ واپس کر رہا ہوں آپ مان جائیں گے اس کی بات اس سے بڑا حمق اور کون سے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کرنڈا اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کرنڈے کو پتا نہیں کہ مجھے کتنی رقم دی گئی تھی تو پھر ایسا شخص زیادہ جرد کے ساتھ یہ دھوکہ جانے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بڑی بے وکوفی ہے کرنڈے تو مو رہے ہیں ان کی تو کوئی بھی حسیت نہیں جاتی جب ان کو دھوکہ جانے کی کوشش کرتے ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میری نظر پر رہی ہوتی ہے تمہارے دلوں پر تمہاری زبان پر تمہاری تحریر پر اور تم جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو میں تمہارے دھوکے میں کبھی نہیں آ سکتا اور کبھی نہیں آوں گا اور یہ مومن بھی تمہارے دھوکے میں نہیں آتے اخلاق کے لحاظ سے عدب کے تقاضوں کے پیش نظر اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی دلشک نہیں نہ ہو کہ ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے یہ کہتے رہے خاتمیں کہ بہت اچھا ہم اسے منظور کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی صاحب افراست بندے ہیں نہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو نہ ان بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو تمہارا رہنسن تمہارا معاشرہ تمہاری زندگی کی اخدار ساری بتا رہی ہیں کہ تمہارے اموال کتنے ہیں مگر کیونکہ یہ ٹیکس کا نظام نہیں اس لیے اخلاقم بھی تہذیبن بھی اور نظام سلسلہ کی پیروی میں بھی جملہ کارکنان سلسلہ جو مو سے کوئی کہتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں جانتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کہنے والا اپنے قول میں سب سچا نہیں ہے لیکن یہ واقعات جو گزر جاتے ہیں وہ ایسے تمام دھوکے دینے والوں کے لیے انتہائی خطرے کا مجھے بن جاتے ہیں ان کی ساری عمر کی قربانیاں رائے گائیں جاتی ہیں